اللہم سلینا سیدنا مولانا محمد صحبت صالح ترہ صالح کند صحبت طالح ترہ طالح کند نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتی ہے بروں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے اس لئے آدمی کو نیک لوگوں سے دوستی رکھنا چاہیے نیک لوگوں کے صحبت میں بار بار بیٹھنا چاہیے تاکہ وہ رنگ اس میں بھی چڑھنے لگے اور جب آدمی کسی کے صحبت اختیار کرتا ہے تو وہ اس کا مقام بھی وہی ہوتا ہے جو صالح لوگوں کا مقام ہوتا ہے ایک مرتبہ دودھ اور پانی کے درمیان ایک مقالمہ ہوا کہ جب آدمی دودھ کو گرم کر کے اس پر سے ملائی نکالنا چاہتا ہے تو اس سے پہلے وہ کچھ پانی ملاتا ہے دودھ کے اندر جب اس دودھ میں پانی ڈالنے لگے تو دودھ نے پانی سے کہا دودھ نے پانی سے کہا میرا ذائقہ عمدہ ہے میرا رنگ بڑا خوبصورت ہے اور میرے اندر غزائیت ہے لوگوں کو مجھے پینے سے لوگوں کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے نہ تیرا رنگ مجھ سے ملتا ہے نہ تجھ میں غزائیت ہے اور نہ تجھے پینے سے لوگوں کو غزہ حاصل ہوتی ہے تو میرے ساتھ کیوں ملتا ہے تو اس پانی نے کہا کہ تُو بہت عمدہ ہے تیرے اندر غزائیت ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا جب میں تیرے ساتھ ملتا ہوں تو تیرے ساتھ میں وفا کروں گا تھوکہ نہیں دوں گا تو دودھ نے کہا اچھی بات ہے تُو میرے ساتھ مل کر وفا کرتا ہے تو وہ کیا وفا کرے گا تو اس پانی نے کہا کہ جب مجھے تیرے ساتھ ملا دیا جاتا ہے پھر جب گرم کرنے کے لئے کڑھائی میں ڈال دیا جاتا ہے جب تک ایک بھی قطرہ پانی کا باقی ہوتا ہے تجھے جلنے کی نوبت نہیں آتی جب تک پانی جل کر بھاپ بن کر نکل نہ جائے اس وقت تک دودھ کو انگار نہیں لگتی دودھ کو گرمی حاصل نہیں ہوتی یہ مقالمہ دودھ اور پانی کے درمیان ہوا تو دودھ نے کہا اچھا تُو میرے ساتھ یہ وفا کرتا ہے تو تجھے بھی ایک خوشخبری ہے کہ جب تُو میرے ساتھ مل جاتا ہے تو تیرا وہی مقام ہوتا ہے جو میرا مقام ہے تیری وہی قیمت ہوتی ہے جو میری قیمت ہوتی ہے جس طریقے سے مجھ میں غزائیت آ جاتی ہے میرا حسن عمدہ ہوتا ہے وہی حسن تیرا ہو جاتا ہے جو قیمت میری ہوتی ہے وہی قیمت تیری بھی ہوتی ہے اس لئے ہمیں نیک لوگوں کے صحبت اختیار کرنی چاہیے تاکہ ہمارا مقام بھی نیک لوگوں کی طرح ہو جائے اور جب اللہ تبارک و تعالی جنت میں بھیج رہے ہوں تو اس وقت میں ہمیں ان نیک لوگوں سے الگ نہ کریں جب تولا جاتا ہے چاول کو تو اس کے اندر کچھ کنکرے بھی آ جاتے ہیں لیکن قیمت چاول کی دی جاتی ہے کنکروں کی نہیں لیکن کنکر چاول کی صحبت پانے کے وجہ سے چاول کے ساتھ ہو جاتا ہے ایسے ہی جب اللہ تبارک و تعالی جنتیوں کو جنت میں بھیجیں گے اگر ہم نیک لوگوں کے ساتھ ہوں گے نیک لوگوں کی جماعت میں ہوں گے تو اس وقت میں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کی بدل ہوتا ہمیں بھی جنت میں بھیج دیں گے اقین اس آیت پر عمل کرتے ہوئے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ